بریانی کی گریبی جا رہی ہے یہ بریانی کی گریبی جا رہی ہے میں تو اس کو چونگا دوں گا یہ صرف ویڈیو میں یا اصل میں بھی ہوگی نہیں اصل میں ہوگی ایترا ہمارے پاس ایک بندہ بیٹھتا ہے نا وہ دو مرتبہ تین مرتبہ بھائی صاحب کیا بات ہے بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ چیک کرو بھائی زبردست پتیلوں پر پتیلے آتے جا رہے ہیں جناب یہ ہمارے پاس چاول آگے ہیں چکن ریپیس اور ایک کباب کباب یہ کڑھا دیں یہ میٹھے چاول مٹھے چاول واپ 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 چکن کا پیس چکن روز کا یہ چیک کرو بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے زبردست بھائی کڑاچی کی بریانی کو یہ ٹکر دے رہی ہے بھائی بریانی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میر کہتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے بھائی آج میں آپ کو لاہور کی سب سے سستی اور جمبو پلیٹر والی بریانی ٹیسٹ کرو ہوں گا جہاں روزانہ بیس سے پچیس دے گئے جناب یہاں پہ بڑھتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ صرف زبانی کلامی آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آئے گا کہ جناب پندرہ بیس منٹ پچیس منٹ کے فاصلے سے جناب دے گو پہ دے گے جو ہیں وہ آتی جاتی ہیں اور لاہور بریانی نے جناب پورے اندرون شہر میں دھومیں مچائی ہوئی ہیں تو آئیں چلتے ہیں پورا سین آپ کو شیئر کروں گا اور یہ ایسی واحد بریانی ہے جس کی گریوی بھی مفتا آپ کو ملتی ہے سالانو کی تو گریوی سنی تھی لیکن یہ وہ واحد بریانی ہے جو پورے پاکستان میں آپ کو کھانے کے بعد اس کی گریوی بھی ملتی ہے تو آئیں چلتے ہیں پورے سین آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ لاہور بریانی پر اندرون لاہور شہر میں کیا سینس چل رہے ہیں شروع کریے فیر کیا سینس اچھا میں نے یہاں پہ سنا گریویاں بھی ملتی ہے بریانی کی گریوی سالان کی تو سنا تھا بریانی کی کیسے گریوی ملتی ہے بلکل بلکل یہاں پہ یہ ساتھ آبی کیا ہے بھئی زبردست بریانی کی گریوی جا رہی ہے یہ دیکھا ہے بریانی کے گریوی جا رہی ہے یہ صرف ویڈیو میں یا اصل میں بھی ہوگی ہے نہیں اصل میں ہوگی ہے یہ طرح ہمارے پاس ایک بندہ بیٹھتا ہے وہ دو مرتبہ تین مرتبہ گریوی لے سکتا ہے اگر دو لوگ آگے ہیں ہم ان کو پیٹی منع کر دیں ان کو ایک مرتبہ ضرور دیتے ہیں زبردست زندہ بات بھئی آپ کو لاہور میں پاکستان میں اور کئی نہیں ملے گا بھئی کہ آپ کو گریوی بھی مل رہی ہے وہ بھی بریانی کی یہ دیکھا آگی ہے لو جی دیکھا بھی آرہی ہیں نالو نال کیا بات ہے بھئی ابھی ختم بھی رہی ہوا تھوڑا سا رہ گیا ساتھ ہی دوسری بھی دیکھ بھی آرہی ہے اچھا روزانہ ماشاءاللہ کتنی دیگے شکوں کا سسٹم رہتا ہے دیگے شکوں کا اللہ کا شکر ہے ہوئے 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 یہ چیک کرو بھئی زبردست بھئی یہ دیکھو جی نیا پتیلہ ہمارے پاس نہیں دیکھا ہے جو بھائی صاحب کیا بات ہے بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کرو بھئی زبردست پتیلوں پر پتیلے آتے جا رہے ہیں جناب دوزانہ کی کتنی دیکھیں ایسی سیل ہو جاتی ہیں جی جی الحمدللہ آج کل تو کام بہت زبردست جا رہے ہیں اچھا پندرہ بیس سے بھی اوپر جا رہے ہیں کل تو کام اللہمدللہ بہت زبردست کام دا رہے ہیں فل سیزن آن ہوئے پڑے ہیں جناب یہاں پر دیکھوں پر دیگے آدھی جا رہی ہیں اور لاہور بریانی جناب بڑھتی جا رہی ہے چیک کریں زبردست سینز لگے ہوئے ہیں ہوئے 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 شیلے جی کیا بات ہے بھائی جاؤ بھی پتیلہ لے جاؤ پتیلہ لے جاؤ زندہ آباد بھائی اچھا کوئی سادی بریانی لینا چاہے تو وہ کتنے کی ملے گی وہ یہ سادہ بریانی ہے اس میں چیکن نہیں ہوگا اور چاول بہت زیادہ ہوتے ہیں دو بندے ہی لکھا لیتے ہیں اس کے اندر ایک کباب ہوگا یہ دو سو نوویر بیگی دو سو نوویر بیگی جی رائیتا ملے گا ساتھ رائیتا ملے گا سالٹ ملے گا یہ ہے دو سو نوویر بیگی اس کے اندر چکن کباب ہو گئی اچھا ٹھیک ہے اور اگر کوئی کباب کے بغیر بھی لینا چاہ رہا تو وہ تو کباب اگر نہیں لے گا تو کچھ پرائز ہوگی لیکن ہماری پلیٹ یہ ہے بالکل ٹھیک ہے یہ دو قسم کی پلیٹیں ہیں ایک چکن کے بغیر والی اور ایک چکن والی بالکل ٹھیک ہے یہ چیک کریں جی پلیٹرز پہ پلیٹرز جا رہے ہیں جناب چیک کریں اس کے اندر آتا ہے سارا کچھ موجود ہے جناب یہ چیک کریں یہ چکن کا پیس ہے یہ جناب سیلڈ ہے بھائی بیکم فریش سیلڈ اور ہیوی کونٹیٹی میں چاول موجود ہیں یہ رائت ہے ان کا سپیشل اور یہ ہے جناب ان کا زردہ چیک کرو بھئی ماشاءاللہ پورے لاہور میں جناب دھومیں مچائیں ہیں لاہور بریانین سبحاناللہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا ایکسٹر ڈائس مل جاتے ہیں میں نے سونا تھا لیکن میں نے دیکھا نہیں اچھا چونگا بھی مل جاتا ہے اچھا قوانٹیٹی اچھی ہوتی ہے اس کے باوجود بھی مل جاتا ہے واہ یاد بڑی زبردست بات ہے مریض کے سے کھانے ادھر ہیں مریض کے سے لوگاں رہا ہیں واہ یاد آپ بھی ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی کیا نام آپ کا حمزہ میرا بھی نام حمزہ کیوں کیسے لگی حمزہ بھائی زبردست کیا بات ہے بھائی کیا بھائی جو مزید ہے وہ دوسرے گانی واہ یاد زبردست آپ بتائیں بھائی جن پرائیز بھی مناصف ہے اچھا یعنی کہ جتنی قوانٹیٹی آپ کو مل رہی ہے اس میں پرائیز مناسف ہے کان سے آئے بھائی جن آپ سانگلا ہیل کتنا دور ہے یہاں سے تقریبا 200 کلو پر ہوئے ہوئے واہ یاد کھوامہ یاد مانگل اور جمعہ کو جاہاں اچھا مارکیٹ آتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیسے آپ کیا مناظر سینز لگائے میں لاہور بریانی پر ہمیں تقریباً اپنا اس فیلڈ کے اندر میں 21 سال ہوگئے ہیں اور کیا سپیشل ہوتا ہے اپنا میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام دیوانی ہوئی یہ عوام کی محبت ہے ان کا پیار ہے ان کا خلوص ہے اور ہماری نیت کا ہے مطلب کہ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بریانی کو اپنا انداز میں تیار کرتے ہیں اس کوالٹی میں تیار کرتے ہیں کہ وہ اپنا اگر امیر سے میرے بندہ ہے غریب سے غریب بندہ ہے تو سب کی اپوہ میلیجز کو کر سکیں بلکو ٹھیک ہے ایک بوکس تیار کر کے دیتے ہیں جو پہلے پانچ سو پچاس تھا لیکن تھوڑی سے مہنگائی کے باوجہ سے اس کو فائیٹی میں ہم لے کے ٹھیک ہے یہ پانچ سو اسی روپے کے اندر ہیں جیارہ سو گرام اس میں رائس دیتے ہیں چھیک ہے تین سو گرام کا روز پیس اس کے اندر ہے ایک چکن سیخ کباب اس کے اندر ہے ایک مرتنجن زردہ ہوتا ہے دو سو گرام اچھی کوالٹی ہوتی ہے میٹھا کھانا سنت ہے وہ بھی ساتھ اپنا پیکیج بنا گیا ہے اور کے ساتھ ایک سپیشل رائیتہ ہوتا ہے ایک سالے ہوتی ہے رائیتہ بھی وہ نورول نہیں ہوتا ہمارے سکترین قسم کا جو ہمارا دھائی اپنا لگتا ہے اس کا مرائیتہ تیار کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ ایک پیکیج جو دو افراد کو ایزیلی اوہل کر سکتے ہیں اگر کم کھانے والے وہ تین بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بریانی در مشہوری لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو بندوالی بریانی وہ اس لئے کہتے ہیں کہ اپنا جو ایک پیکیج لے کسی کے دو یا تین گیسٹ آتی ہیں کسی کے پانچ یا چھے کسی کے دو بریانی لے گا تو بریانی لینے کے بعد وہ ایک پلیٹ بریانی کے لے گا تو اس کے لئے رائز ختم ہو جاتے ہیں تو اس کو دوبارہ بھی وہ لے سکتا ہے دوبارہ اس سے اوہل کر سکتا ہے چونگے شونگے کے بھی سین ہے وہ چونگا نہیں ہوتا اگر وہ پہلے پلیٹے گئی ہے اس سے ہاپ پلیٹ دوبارہ چلی جاتی ہے اگر ایک بندہ دو بندے لے رہے ہیں اس کو ایک بار دے دیتے ہیں دو بار کہنے بھی دے دیتے ہیں جو پر پرسند ایک اکیلا بندہ کھا رہے ہیں وہ دس بار بھی لے گا مجھ سے دس بار بھی دیں گے اچھا پھر کیا تیار کرنے لگے ہیں یہ سپیشل چکن بریانی تیار کرنے لگے ہیں چکن بریانی کا پلیٹر جی چلیں جی اس میں کیا کیا چیزیں ہیں گی سب سے پہلے ہمارے پاس جناب یہ رائز آ جائیں گے یہ بریانی آگئی گرما گرم آہا آہا چیک کریں ذرا زبردست اس کے بعد یہ جناب چکن کا پیس آ گیا پورا جمبو جیٹ اس کے بعد کباب کا پیس آ گیا اور یہ آگئے ان کے سپیشل زردہ جو تیار کیا ہوتا ہے متنجن اور یہ آگئے ان کا سیکرٹ مسالہ اور اس کے ساتھ ہمیں کیا کیا ملے گا جی آج وہ ابھی آج اندر سٹنگ میں دیکھتے ہیں ذاکر سٹنگ بھی زبردست ہے اس میں یہ رائیتہ ان کو سپیشل ہے بھئی یہاں پر یہ رائیتہ دیا جائے گا آہا گاڑا رہتا ہے بھئی پانی شانیاں لگ کوئی سین نہیں اور یہ آگئے ان کا فریش سیلڈ کٹنگ کیا ہوتا ہے جناب اور یہ مارا پلیٹر بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ کتنے کا پلیٹر ہے یہ پانسو اسی روپے میں آپ کو بھئی یہاں پر یہ ساری چیزیں ملیں گی جناب جو کہ ٹو پرسن ڈیل ہوتی ہے یہ دو بندے بھی یہ ایزی لی جو ہے وہ اس کو کھا سکتے ہیں کیا بات ہے اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کا ٹیسٹ شیئر کرتے ہیں لیں جی ہمارے پاس پلیٹر آ چکا یہ دیکھیں جمبو جٹ قسم کی جناب یہاں پر یہ پیس ہے چکن روست کا اس کے بعد یہ چاول ہیں بلکل آپ دیکھیں چیک کریں اور یہ دیکھیں کباب ہے ان کا چکن کا اور اس کے ساتھ ہی ہمیں متنجن یا زردہ کہہ لیں آپ یہ ہے رائتہ ان کا اور یہ سپیشل بھئی ان کا فریش کٹنگ کیا ہوا سیلڈ ہے اب اس کو ٹیسٹ ٹیسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جناب میں ان کا یہ جو ہے نا چکن کا پیس چکن روست کا یہ چیک کرو ذرا کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے زبردست فل ٹینڈڈڈ ہے بھئی فل کرنچی کرسپی اب اس کو ذرا چاولوں کے ساتھ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں یہ ہم نے دیا جناب چاول تھوڑا سا اس کے اوپر کباب کا پیس لگاتے ہیں اور یہ رکھتے ہیں اوپر سیلڈ تھوڑا سا اور یہ رائتے میں تھوڑا سا ڈپ کرتے ہیں ہوئے 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 یہ دکھائیں ذرا اس کو کلوز کر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئے 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 بھئی کڑاچی کی بریانی کو یہ ٹکر دے رہی ہے بھئی بریانی ہے تو لاہور بریانی بریانیاں بڑی مشہور ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے پورے پاکستان میں مشہور ہیں لیکن یہ بریانی بھی کام نہیں ہے بھئی فل ٹائم مقابلہ دے رہی ہے کراچی بریانی کو ان کا زردہ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہے زردہ ہومن تھوڑا سا ٹھنڈا ضرور ہوگا کیونکہ یہ اس طرح ہی کھایا جاتا ہے فل کلر فل ہے بھئی بیلنس میٹھا اس میں بھی زیادہ میٹھا نہیں ہے اس میں اور تاکہ آپ کو جب چاول آپ کھائیں تو اس کے ساتھ بیلنس ویسے بھی آپ پہلے ملنمکین چیز کھا کے میٹھی کھائیں تو آپ کو زیادہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میٹھا کتنا اور کتنا نہیں ہے تو میرے لئے تو یہ فلی ریکمینڈڈ ہے آپ آ کر اور اکانومیکل بھی ہے اس دور میں جس میں آپ کو ٹو پرسن ڈیل میرے جس میں ہر چیز آپ کو مل رہی ہے امید کروں گا ویڈیو پسند رہی ہوگی ابھی چلتے ہیں یہاں کی لوکیشن کی طرف تو آپ کو یہاں کی ڈیٹیل لوکیشن شیئر کرتا ہوں اچھا ابھی لاہور بریانی کی لوکیشن کے بارے میں بتاؤں تو یہ جو راستہ ہے ڈیلی گیٹ سے آپ نے آنا ہے وزیر خان موسک کے چونک میں یہ ساری وزیر خان مسجد کی دیوار ہے اس کے بالکل آپ کو ملے گی لاہور بریانی امید کروں گا ویڈیو پسند رہی ہوگی فیس بک پہ دیکھنے ہیں پیچ کو فالو کرنے ہیں یوٹیو پہ دیکھنے ہیں سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نکبان